ایسا اب ایمپورٹنٹ کیے ہیں فواہ چودری نے ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہادت سے کھلوار یہ ٹیمپرنگ ویڈ ایویڈنس جو ہے اس کا نیا کیس بننا چاہیے اور سزا ہونے چاہیے دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم صاحبہ عدالت میں کیوں نہیں جاتی ہیں کیا کہیں گے آپ سر دیکھیں پہلے تو میں اس پر یہ کمنٹ کروں گا کہ یہ جو ویڈیوز کی سیاست ہے اس میں آپ مجھے نہیں پتا کہ ہم نے اس سیاست کی گرابت میں اور کتنی پستیاں دیکھنی ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ اپنے مقاصد آسل کرنے کے لیے سو کالڈ ڈیٹی سیکرٹس جو ہیں اس اشرافیہ کے مختلف فیصلوں کے جو مبینہ طور پر بیان کیے جاتے ہیں ان پر ہم اب سیاست کریں گے یہ تو ایک بالکل نئی ڈائیمنشن آئی ہے اس دنیا کی جاتے ہیں اب رہی بات پہ پہلے مریم صاحبہ کی نت کر لیتے ہیں پہلے تو وہ ویڈیو آرینج پاتے ہیں پھر اللہ نے لاحق کی کرتے ہیں اسے پہلے ایک پریس سر بینٹ بھی کر لیتے ہیں جناب یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے اچھائیں جا کے اس کو ایک اپنے جس میں سے دو اگر 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 آپ کے خلاف سزائے گا اور آپ کے پاس انڈینائیبل دوس آگے ہیں کنکریٹ تو جا کے دانت میں جا کے آپ رہی دے لیں میں ریکارڈ کا حصہ بنایا اس کو میں ارز کروں نا میں کہوں جی کنمیان نواز شریف آپ قرآن پر حلب کر کے کہیں کہ آپ نے کوئی ٹھیکا نہیں پیچا آج تک آپ نے کوئی ٹھیک بیک نہیں لی یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ اس پیئے ہے کہ سیاست میں جو گراوٹ اور پستی آئی ہے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہاں اتنے پڑے ایکنومک کریسل کے سامنے آپ نے آج آزنگ کی بات کی میں آج آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ اس نظام کی اوقات دیکھیں ایک ملک جس کی محشت ساڑھے نو سو ارب ڈالر کی ہے جس کی کونے بوک روڈ بدے رہتے ہیں صرف اس کا نام ہالینڈ ہے وہاں جلوس نکلا ہے کہ ہمیں سوشل آزنگ دو آج ہمارے آئیں 1973 کے کانزیسٹوشن میں لکھا ہوا ہے کہ مقان اور ساتھ دینہ ریاست کی ذمہ داری ہے کیوں کوئی سیستان بات نہیں کرتا کیونکہ یہ سارے جو ہیں ان سے دیکھے جو ہے وہ جاست کرتے ہیں ان قبضہ گروپوں سے پیسے لے کے ساتھ کرتے ہیں 1973 کے کانزیسٹوشن میں ظلفکار نے جو احسان کیا تھا وہ اس میں لکھے گیا تھا جتنا جتنے مافیا بنے ہیں دنیا دی طور پر آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ سارے پیداوار دو نمبر لوگوں کے قبضے میں آگئے ہیں یہ مافیا کون ہیں جن کو آپ نے ریاست کے ادارے بیٹھ آپ نے سوشل آزنگ کو جو پرائیوٹائز کیا تو کون کو میں نام کیا ہوں پتہ نہیں آپ کے کیا پالیچی ہے سب سے بڑا ٹان کون ہے وہ کیسے بنا پالیچی چینج کرو 1973 کے کانزیسٹوشن کے پہلی چالی ان کو اپریٹیو کرو لوگوں کو ان کے رائٹس دو اور چور چکوں سے قبضہ چھڑو اس ملکی پیشت کا رگولیٹری رجیم آپ کی پیشت کر گی ابو بکر خدا بکش صاحب کی رپورٹ میں کہہ دیا اوگرہ بند کر دو اس باری رگولیٹری رجیم دو نمبر ہے کوئی کامی میں نہیں کہہ رہا اس دورمنٹ کی ہے تو بات ہے کہ یہاں آپ کھیل آگے جائے گا اگر فرسٹ ورلڈ میں لوگ بل بلا کے بعد اور ایک اور بھی مثال میں آپ سے دے یہ پولیٹیکل پارٹی کے یہ بھی دیکھ لیں چودہ مہینے اپنی رائی خود لڑی ان سیاسی پارٹیوں سے علاقہ ہو کے کسانوں نے اور موٹی کو دور چٹا دی اور کہا کہ کوئی سیاسی پارٹی ہماری اس سٹرگل میں نہ آئے اس کو آلودہ نہ کرے یہ یہاں آنے جا رہا ہے کیونکہ یہ پارٹیاں نظریل غیر صاحب یہ بڑی سادہ سی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنے حق میں کوئی ایویڈنس موجود ہے مذہب پریس کانفرنس میں کہا جا رہا ہے مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ اب ان شواہد کے بنیاد پر عدالت کو ختم کر دینا چاہیے شاید خاکان عباسی نے بھی کہا کہ اب یہ ایسے شواہد آگئے ہیں کہ کیس کو ختم کر دینا چاہیے کیا یہ تمام چیزیں عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنیں گی تو عدالت اس کو کنسیڈر کرے گی جب تک یہ شواہد عدالت کے پاس نہیں جائیں گے وہ کیسے کرے گی پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر کچھ شہادت آپ کے پاس ہے تو اپنے دفاع کے لئے پیش کرنی چاہیے لیکن جہاں پر جس زمانے میں یہ ساری چیز نہیں تھی جب تک آڈیو ٹیپ نہیں ہوتے تھے یا یہ سسٹم نہیں آیا تھا جو آپ کا ڈیجیٹل سسٹم ہے اس سے پہلے کے فیصلوں پر ہم کیا کریں گے جسٹس منیر کا نظریہ درود کہاں جائے گا انوار الحق نے جنرل کی امارہ پین اپنی کتاب خاکی شیڈوز میں لکھا ہے کہ رات کو ڈینر میں وہ اس نے کہا شریف ادین پیزادہ نے جسٹس انوار الحق سے کہا کہ آپ نے اپنا جو فیصل لکھا ہے بیگامل سوز بھٹو کیس میں کیا آپ نے چیف مرشلہ ایڈمیسٹیٹر کو اختیار دیا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے ان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے اختیار نہیں دیا ان نے کہا تو پھر آپ چیف جسٹس نہیں ہیں آپ ختم ہو گیا ہے کیونکہ یاکوب چیف جسٹس سے زیاو لکھ نے اس کو ہٹا کر آپ کو چیف جسٹس بنایا وہ ڈینر چھوڑ کر چلے گا گھر میں جا کر فیصلے میں ترمیم کی اور زیاو لکھ کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا کون پوچھے گا جا کر ان سے کون پوچھے گا جا کر افضل زلہ سے نہیں لیکن نظیر لگائے صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو لازمی ہے کہ آپ 1947 سے ہی ٹھیک کریں گے تو پھر باقی چیزوں کو ٹھیک کریں گے ماذا آپ کو کیا ضروری ہے کہ وہیں سے شروع کریں میں یہ کہنا ہوں کہ محاضی میں تو بہت غلط ہوا ہے ملکل 1947 سر 1947 سے شروع کریں آپ شروع کریں چیزوں کو ٹھیک کرنے کا اور ہم قوم سے معفی ہوگئے اور اگر 1947 سے ٹھیک نہیں ہو سکتا پیکٹیکل یہ ممکن نہیں ہے تو پھر باقی بھی ٹھیک نہ کریں تو آج یہ غلطیاں نہ کریں یہ ساری چیزیں جب ریکارڈ آجاتا ہے تو پھر ساری چیزیں کس طرح کی ویڈیوز آئیتیں نہیں نظیر لگائی صاحب مگر یہ فیصلہ کون کی چیزیں آئیتیں سوال تو یہ ہے نا کہ یہ آڈیوز فیک ہیں یا یہ صحیح ہیں یا عدالت کے پاس جائیں گی میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ عرض کیا کہ جس کے پاس شہادت ہے وہ شہادت لے کر کوٹ میں جائے اور ایک اور چیز کوٹ کے اوپر رکھے کہ جناب یہ شہادت موجود ہوتے ہوئے ہم آئے ہیں اور پلان پلان جگہ سے پرانزک اس کی ریپورٹ آئی ہے اور ہم نے یہ پرانزک ریپورٹ حضر کی ہے اور اگر وہ اس کو ایویڈنس کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہا عدالت کے پاس نہیں لے کر جانا چاہ رہا تو اس پر جو لوگ شک کر رہے ہیں یہ پھر فیک ہوگا تب ہی آپ اس کو ایک حصہ نہیں منا رہے کیا یہ کہنا درست ہوگا لغاری صاحب نہیں جو یہ اس طرح کہیں گے اگر وہ کوٹ میں نہیں جاتے ہیں تو اس کا کوٹ میں نہیں لے کر جاتے ہیں تو لوگ یہ ہی سمجھیں گے کہ آپ نے فیبریکیٹ کیا ہے میں آپ کو مریم نواز کا بیان سنوا کر باوجود یہ کہتا ہوں وہ کہتی ہیں عدالتوں کو میں موقع دے رہی ہوں کہ عدالتیں خود اپنا دھبا صاف کریں کیا کہا تھا انہوں نے سنے میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیا پر یا ادارے پر اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں ان کے وقار میں اضافہ ہوگا اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا اپنے کیس کا حصہ بنانا تو میں ضرور بناؤں گی مریم صاحبہ کی لوجک سمجھ آتی ہے دیکھیں اصد یہ تو شریف خاندان اور نون لیگ کا جو مقدمہ ہے وہ قانونی جنگ تو نہیں لڑ رہے وہ سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں اور عدالت کے اندر نہیں عدالت کے باہر زیادہ لڑ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ناانصافی کے اندر کئی نہ کہیں اسٹابلشمنٹ اور مبینہ طور پر جوڈیچری شامل ہے تو اسی میرے سے یہ سارے آڈیو ویڈیو لیگز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اصد کہ یہ آڈیو لیگ اپنے ثبوت کے طور پر نہیں پیش کریں گے عدالت میں کیونکہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں پہ یہ ریکارڈ ہوئی کس وقت ہوئی کس نے ریکارڈ کی ایڈٹ ہوئی نہیں ہوئی اور ایک اجنبی آواز جو ہے جو نامعلوم ہے وہ آواز اور نارانہ شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا دیکھیں میں وہ کہہ رہا ہوں وہ تو بہت بتنازے ہو گیا کہ ان کا بیک گراؤن ان کا سارا کچھ ظاہری بات ہے میں ایک کچھ آڈیو کی بات کر رہا ہوں جو بہت ایمپورٹنس رکھتا ہے اور بہت کمپلیکس بھی ہے کیونکہ اس کے اندر ساکر رسار صاحب کا نام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اس کو لے کے نہیں جائے گی اور وہ یہ مدہ جو یہ کیس ہے یہ ڈالے گی جوڈیشری پہ یا پھر حکومت پہ اور حکومت اسی طرح سے کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کیوں نہیں جا رہے شریف خاندان کیوں نہیں جا رہا ہے اس کو لے کے کیونکہ اس کو پروف کرنا ہوگا ہے onus of the responsibility will lie on the person who is going to produce this as a piece of evidence تو یہ کمپلیکس ہے اس وردی لے کے جارے ہیں سیاسی جنگ لڑ رہے